جمیل فخری کے بیٹے علی عیاس فخری کی رسمے کل ان کی رہائشگاہ کلال اچمند سنگھ میں ادا کی گئی رسمے کل میں چیرمن مطروقہ وقف ملاک بورٹ سید عاصف حاشمی، ایمکیو ایم اور تحریک انصاف کی مقامی قیادت کے علاوہ حدایتکار سید نور، اداکار غلام مہیودین، محمد قوی خان، خالد عباسدار، عرفان خوست، نور الحسن، فردوس جمال، خالد بٹ، حامد رزا اور گلوکار شوکت علی سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی بڑی مسٹیریس قسم کی یہ موت ہوئی ہے اور یقیناً اس کے بارے میں تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس طرح کی موت کیوں ہوئی ہے ہر شخص نے جانا ہے، یہ تو اللہ نے لکھا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو واقعہ ہوا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے بڑا احسان ہے میڈیا کا کہ بائیس مہینوں سے یہ بندہ تر تر آہے مچھلی کی طرح اسے پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے کہاں ہے جب یہ میڈیا بھی بات آئی ہے تو میڈیا نے اس بات کو ہائلٹ کیا اور پھر گورمنٹ نے بھی ایکشن لیا چلو اس کو ایک نشان مل گیا ایک جگہ مل گی تو اسے سکون مل جائے گا بہت ضرورت آپ کی ہے اس بچے کو ہے جو اگلے جہان ہے اس کے لئے دعائیں کیجئے اس کے لئے پڑھ کے اس کو بھیجئے یہی ایک سلسلہ آپ کا اس کے ساتھ بند سکتا ہے ایمان ملک تب وعدہ کر کے کہے ہیں کہ وہ حکومتی سطح پر ایک ویل فیر فنڈ بنائیں گے جس میں سب سے پہلی رقم وہی جائے گی جو جمیل فخری صاحب نے کی آج تک میری زندگی میں پاکستان میں کسی آرٹس نے ایسا نہیں کیا جو اس مرہوم کے والد نے کر دیا ہے وہ بھی جنتی ہیں اور یہ بھی جنتی ہیں جنہوں نے ہزاروں آرٹسٹوں کو فائدہ پوچھا اللہ تعالیٰ ان کے سارے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور پروردگار ایسا واقعہ ہماری زندگی میں کسی کو نہ دکھائے کہ وہ اپنی اولاد کا غم دیکھے اس موقع پر مرہوم کی روح کے ایسال سواب کے لئے خصوصی دعا کی گئی جبکہ سوگواران سے اظہار تازیت کا سلسلہ سارا دن جاری رہا کیمروین حافظ بابر کے ساتھ علی انیک سید سٹی فورٹی ٹو